دوسرا حدف کیا ہم ان رشتوں سے قوت بخش احساس حاصل کر پاتے ہیں یا یہ رشتے ہمیں کسی نہ کسی شکل میں کمزور کرتے ہیں لوگوں سے بہتر تعلق خوشی اور شادمانی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ سے تعلق سکون اور اتمنان حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ سے ہمارا رشتہ مختلف عبادات کی ادائیگی کی صورت میں نظر آتا ہے لیکن اس رشتے کا سب سے اہم حصہ لوگوں سے ہمارے تعلق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اللہ کی مخلوق سے ہمدردی محبت رحم حسن سلوک درگزر اور خود میں دوسروں کو بانٹنے کا جذبہ پیدا کرنا اللہ سے بہترین تعلق کی علامت ہے اچھی اخلاق اور اقدار جیسے امانداری اور اخلاص کو اختیار کرنا ہمارے اللہ سے تعلق کا حیثہ ہے اس لئے اللہ اور دوسرے انسانوں سے تعلق بنیادی طور پر ایک ہی ہے ہم اللہ سے تعلق اس وقت تک قائم نہیں کر سکتے جب تک اس کے بندوں سے محبت اور خلوص کا تعلق قائم نہ کر لیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کر جاتا ہے اس لئے کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے لیکن وہ لوگوں کے ساتھ رحم اور ہمدردی کے جذبات نہیں رکھتا تو وہ صرف مذہبی ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے تا کہ لوگوں کی نظر میں معتبر بن سکے